موسیقی 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 کا تعلق ہے وہ انتہائی غلط ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور یہ جو سلسلہ ہے مسلمانوں کے خلاف کاروائیوں کا اور جو تماشے ہو رہے ہیں ارتر پردیش کے اندر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس کو بار بار دورانے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے تو اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ان کے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے دوسرے ساتھیوں کو یہاں تک کی درائیور تک کو انہوں نے گفتار کیا بلکل ڈرام آئی انداز میں تو اس کی تو مضمت جتنی کی جائے کم ہے وہ انتہائی غلط ہے اور ان کو ایک طرح سے فریم کیا گیا اور کیونکہ جس جس بنیاد پر ان کو انہوں نے گفتار کیا ہے اس بنیاد پر آپ چلیں گے تو کوئی بچ نہیں سکتا سمجھے آپ نے یہ مطلب ہے ہی نہیں کیا مطلب ہوا کہ وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو جبرنان اسلام کو بول کروا رہے تھے یہ سب بکواس ہے جو سلسلہ انہوں نے پچھلے دنوں جو گفتاریاں ہوئی تھی اس سے ان کا جو جوڑنے کا کیا وہ اس کی میں مضمت کرتا ہوں کی جانی چاہیے لیکن جو گنیادی طور پر آپ نے ایک بات کہی اور آپ نے مہرم بھاگبت کا اس کے اندر نام لیا یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں در اصل یہی کرتا ہے آپ نے میٹر ہے کہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں کلیم صدیقی صاحب کی میں نے یہ بات کہی ہے دوہراتا ہوں کہ کلیم صدیقی صاحب کی گفتاری سے ایک سبق لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور اس سے پہلے وہ نے کیا کیا تھا بامبے جا کر کے انہوں نے ملاقات کی مہرم بھاگبت کے ان کے مہرم بھاگبت کے جو کہا کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی جو وہ انویٹیشن لے کر آئے تھے بڑا لوگ کیسے گئے کیا گئے لیکن وہ انہوں نے یہاں سے بامبے جا کر کے خاص اسی لے گئے ان سے ملاقات کی اور وہاں نہ صرف ملاقات کی بلکہ اس کے بعد ان کا بطنی چھوڑ لے کی اس طرح کہ شکریہ جب ملے گی تو اس کا ایک میسیج جاتا ہے اور اس میسیج پر جب تفسر ہونے لگے تو انہوں نے انٹرو لیا ہوگا ملنے کے بعد وہ تخباروں میں تمام آیا اس پہ انہوں نے اب میں کرنی صاحب یہ کہتا ہوں کہ اتنی جلدی اس میں لوگ قرآن اور حدیث کو بھی بیچ ملاتے ہیں میں اس کو آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں میرا اس پہ ہمیشہ وہ رہا ہے کہ فوراں سے پیشتل ہر چیز کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں سیاسی معاملات ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں الگ کر رہا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے اسی وقت جب ان سے پوچھا گیا مہنم بھاگوات کی میٹنگ کے ملاقات کے بعد تو کی صاحب وہ مہنم بھاگوات نے یہ کہا کہ ہم لوگ دین ایک ہے تو آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے وہ بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے ہوا ہوا تو ان کا صاحب اس پہ مہنم بھاگوات نے کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کلا میں آیا ہے teu loss پاک میں آیا ہے کہ ہم لوگ سب ایک آدم کی اولاد ہیں وہ تو ہاں ہی ہیں اس میں کسے انکار بنے میں انکار ہیں نہیں ہمیں انکار ب frequent سوال یہ ہے کہ آدم سے چلتے چلتے یہاں تک آگئے ہیں کہ گھر میں اگر پانچ بھائی ہیں تو پانچوں میں جنگ ہوتی ہے ماں باپ میں جنگ ہو جاتی ہے بیٹے باپ میں جنگ ہوتی ہے بھائی اور بہن میں جنگ ہوتی ہے مطلب لڑائی جھگڑا جس کانٹیکس اور جس تنازل میں بات ہو رہی وہ اس کا جواب اسے میں دیا جانا چاہیے یہ میں خالی کہنا چاہتا ہوں سمجھے آپ نے یہ کیا ہے اس سے پہلے یہ بھی سمبخ حاصل کرنا چاہیے دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے مولانا عرشد مدنی صاحب بھی باورین محجید کی شہادت سے کچھ دنوں پہلے میں سمجھتا ہوں 20-25 دن پہلے کی بات میں مولانا عرشد مدنی نہیں تو آپ رہنے دی جانے میں بتا رہا ہوں تو مجھے تو بات جا دیا گئی کہ انہوں نے وہ ملے تھے اب کمال تو یہ ہو گیا کہ ان کے دفتر میں جا کر کے دلی میں جو آرشد کا دفتر ہے یہ بھی نہیں کہ کسی تیسری جگہ مل لیتے یہ بھی نہیں کہ آپ ملنا چاہتے ہیں تو میرے ہاں آ جائیے یہ نہیں خود وہاں ملنے کے لیے گئے ملاقات کی اور مل کر کے آئے اور کہا کہ بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی بڑے اچھے رہے اور یہ کہا کہ مجھے ان میں تبدیلی نظر آ رہی ہے یہ بھی on record ہے تبدیلی نظر آئی کہ 20-25 دن کے بعد جو ہے پتا چلا کی صاحب بابرین محجید سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا بابرین محجید ان کے حوالے ہو گئی تو یہ چیزیں جو ہیں ہم کوئی چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور یہ کوئی مطلب ان سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے یہ میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے کہتے ہیں کہ دوریاں کم کرنے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے غلط فہمیاں دور کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ملاقات سے دوریاں ایک عام جملہ ہے لیکن کیا غلط فہمیاں دور کرنے جا رہے ہیں کیا ان کو بتانے جا رہے ہیں کیا ان کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ ان کو بتانے جا رہے ہیں ان کو سب پتا ہے ان کو ساری باتیں بتانے والے ہیں وہاں پر لوگ موجود ہیں ان کا پورا سٹاف ہے ان کے پورے لوگ وہاں پر ہیں تو وہ سب چیزیں بیکار کی باتیں ہیں لیکن ان ملاقاتوں کے بعد بھی نہ مابلنچنگ رکھتی نہ ہی گرفتاریاں رکھتی میں وہی تو کر رہا ہوں تو ہم بادا ہے ایسی محبت سے میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جا کر کے اپنے آپ کو حلقہ کر رہے ہیں خود کو زلیل کر رہے ہیں پوری ملت کو میرا ماننا ہے زلیل کر رہے ہیں کم سے کم میں ملت کا ایک فرض ہونے کے ناتے تو اپنے آپ کو زلیل محسوس کر رہا ہوں سمجھے آپ نے آپ کے جو چاہے رہے ہو لیکن میں تو محسوس کر رہا ہوں تو ملت کو زلیل کرتے ہیں خود کو زلیل کرتے ہیں ایک رانگ میسج دیتے ہیں ملک کے پیمانے پر دنیا کے پیمانے پر اس لیے کہ یہ شخصیات بھاران ہمارے بیچ میں ایسی ہیں جن کا انٹرنیشنل معاملہ بھی ہے سمجھے آپ نے تو ایک غلق محسوس جاتا ہے یہ قابل افسوس بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تقریبا دو تین سال پرانی بات ہے پرائم منسٹر کے ہاں کچھ مسلم لوگوں کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر اپنے طریقے سے سرکار نے اور بی جے پی نے اس کو استعمال کیا اور ان میں سے ایک صاحب کا میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھئی کیا آپ کو ایجنڈے کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایجنڈے کے بارے میں کہ پہ پوچھتے کیوں نہیں آپ کا آپ میٹنگ کائیں پہ ہے تو انہوں نے جو فوراں بات کہی وہ بہت ہی تکلیف دیتی انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایجنڈے پوچھیں گے تو ہمیں کون بلائے گا تو یہ کون بلائے گا کی بات جو ہے آپ چونکہ ایک لمبے عرصے سے ان لیڈرز کے اور نامنیہاد لیڈرز کے سب کے بیچ میں آپ رہے ہیں مجھے رہنے کا موقع ملا ہے تو کیا کچھ ذاتی فائدوں کے لیے ایسا کچھ کر جاتے ہیں لوگ کیا کچھ ہے چونکہ بہت سے لیڈرز سے ملنے کے ساتھ ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ ساتھ اپنی کوئی درخواست جب میں لے کے جانے والے لوگوں نہیں نہیں وہ کیا کچھ ہے اندر ہوتا کیا ہے ایک تو اہمیت کو بنوانا ہے جس سے آپ نے کہا نا کہ ہم کو وہ بلائیں گے نہیں بلائیں گے نہیں تو ہماری اہمیت کیاں سو ہوگی تو یہ ایک ہے معاملہ تو یہ اپنا جاتے ہیں ان کی اہمیت وہاں پر بنوانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے اور اس کی عام میں بہرحال بہت سے باتیں ہوتی ہیں جس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے اور آپ نے ایک بات ابھی کہی وہ اچھا ہوا میں بڑے بڑے ڈیلیگیشنوں میں گیا ہوں ملد کے مجھے جانے کے اتفاق پچھلے سے پچاس سالوں میں کہہ سکتا ہونے سو ستر اگرہ سے لے کر کیا اچھا کہا اور اس میں آپ پرائیم نیسٹر سے اور مختلف منسٹر سے پرسیڈن آف انڈیا سے ہے پرائیم نیسٹر سے منسٹروں سے جہاں بھی ڈیلیگیشن گیا فارملی تو میں اس بات پر سخت مطرز ہوتا ہوں اور میرا ہوئی اتناس رہتا ہے کہ بھئی جب آپ کسی ڈیلیگیشن میں ملنے کے لیے کہیں جائیں جو ایشو ہو جس کے لیے آپ جا رہے ہیں تو بات اسی پر ہونی چاہیے اور بات زیمن میں دوسری بات آیا تو ٹھیک ہے ایشو لیکن اس میں کوئی ذاتی کام آمد کہی ہے لیکن مجھے افسوسی اس بات پر ہوتا ہے اور کہ میں جب بھی گیا ہوں شاید ہی کوئی ڈیلیگیشن ایسا رہا ہو جس میں میٹنگ کے خاتمے کے بعد جو دو منٹ ہوتا ہے کھڑے وکڑے بات کرنے لگتے ہیں چلنے لگتے ہیں اس میں اپنے مطلب کی بات نہ کہے اور ایک پہلے سے درخواست جیم میں رہتی ہے جو نکال کر کے دے دی جاتی ہے جی تو یہ یہاں تک ہوا کہ ابھی پچھلے دنوں میں سمجھتا ہوں کرونا سے ہوئی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے گیارہ لوگوں کو گاندی نے وہاں بلایا تھا کہ مسلم مسائل پر سمجھنے کے لیے دانیشوروں کا ایک گروپ گیا تھا بقول تو میں بھی بہرحال سپریم کورڈ میں ایڈوکیٹ ہوں جو بھی رہا ہو مجھے بھی اس میں جانے کا موقع ملا تو اس میں اتفاق سے دیواز انلیون مولانا وہ مولانا وہاں تھے اور جب وہ میٹنگ ختم ہو گئی اور جب وہاں سے چلنے لگے تو مولانا نے پھٹ سے سیکھ نکالا اور ان کو پکڑا دیا کہ صاحب یہ ایسا کام ہے یہ اصل میں آپ کے والد محترم نے اس میں ایسا ایسا کیا تھا اور وہ یہاں پر ہے اگر آپ ذرا سا کہہ دیں گے تو معاملہ ہو جائے گا اور والد محترم کا حوالہ دیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس میں آن بھی کیا سامنے والے سوچے گا کہ آپ کی حیثیت اتنے ہی ہے تو ہی نادا گلچن کلیوں پر کنات کر گیا گلچن میں علاجیں تنگیے داما بھی ہے یہ ان کے ساتھ رہتا ہے چونکہ میں بھی تقریبا دیکھئے 1983 سے میں نے بھی جنرلزم شروع کی تھی اور بہت ملک بھر میں ایرنا والا دور تھا اور خاص طور پر منورٹیز کی پولٹکس کو بھی کافی کور کرتا رہا کافی لیڈرز کو بھی دیکھتا رہا تقریبا ہم ساتھ رہے ہیں بہت سی چیزوں میں تو یہ بات چونکہ ہم سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں اور جو ہمارے درشک ہیں وہ بہت سی انفورمیشن باریکی سے ہم پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور یہ تجربات بھی بتانا چاہتے ہیں تو یہ اکثر و بیشتر ایک زمانہ تھا کانگریس کی حکومت جب ہوتی تھی اب تو خیر کلچر ہی بدل گیا ہے اب تو سارا کام پرائم نیسٹر آفیس میں ہوتا ہے پہلے الگ الگ منیسٹرز کو کچھ اختیارات اور ان اختیارات میں کیا ہوتا تھا پیٹرول پمپ اور گیس ایجنسی اور اس طرح کی کسی کو کوئی چیز مل جاتی تھی تو وہ ایسا تھا جیسے سونے کی کھان مل گئی تو اس طرح سے لوگوں کو باقاعدہ کرپٹ کیا جاتا تھا اور لوگوں کو دیا جاتا تھا جب آپ گئے وہاں پر آپ نے کچھ اپنے ذاتی حصول کی بات کی تو اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور سامنے والا جو ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی سمجھ میں بات آتی ہے بس ان کی حیثیت یہی ہے ان کی حیثیت اوقات یہی ہے جو بھی کہنی جی آپ معاف کیجئے گا تو ہم بات کر رہے تھے اس پر کہ جو لوگ بی جے پی اور آر ایس ایس کے درمیان مسلمان لوگوں میں سے پہنچتے ہیں یا انہیں لیڈر پروجیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ کہیں کہیں کمپرومائز بھی کرتے ہیں بلکہ اکثر کمپرومائز کرتے ہیں عام طور پر مسلمان کے بیچ میں انپرد قسم کے لوگ کم جاننے والے لوگ ہیں وہ ہر اس آدمی سے انفلوینس ہو جاتے ہیں جس کا کہیں نہ کہیں کسی بھی سرکار میں تعلق ہوتا ہے وہ انہیں بھی اپنے کاموں کی فکر ہوتی ہے بیچاروں کو لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ اپنے ضمیر سے کمپرومائز کر کے ان لیڈر سے ملتے ہیں ویسے تو یہ ایک جنرل وہ چیز ہے کہ جو پاور میں ہوتا ہے پاور کے قریب ہوتا ہے اس کے اردگرد میں ڈلانے والا کام جو ہے وہ خالے مسلمانوں تک نہیں ہے یا مسلمانوں تک جتنی بھی ہندوستان کا اپنا ایک نزاج ہے سمجھیں آپ نے اس میں سب ہی لوگ ہیں لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بھی ضائع چیز وہ ڈلانے والا کام کرتے ہیں تو وہ غور کرنا چاہیے اپنے ذاتی مفاد کے لئے آپ قوم کو رسوا کریں یہ نامناسب بات ہے دیکھیں جب کسی بھی قوم کا کسی بھی کمیٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے اصل میں وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس پوری قوم کی ایک عزت ہوتا ہے اس کا ڈگنیٹی ہوتی ہے اس ڈگنیٹی کو باقی رکھے اور قوم کے مسائل کو حل کرانے کی کوشش اگر کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ملیں آپ ملیں کوئی اس طرح کا فرق نہیں پڑتا لیکن جیسے ابھی ہم نے نام لیا اس طرح کی جب انسٹویشن کے لوگ ملتے ہیں تو اس کا ایک دوسرا میسج جاتا ہے اور سرکار بھی اس کو دکھانے کا کام کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے مسلمان جو ہیں وہ برکل خوش ہیں یہ کم وہ لوگ ہیں جو گربر کر رہے ہیں ہم جیسے لوگ کو کچھ بولتے ہیں آپ جیسے لوگ کو کچھ بولتے ہیں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب یہ لوگ تو اپنا چیخ بکار کر رہے ہیں اصل لوگ جو ہیں جو زمائے ملت کہلاتے ہیں جو امیر المومنین کہلاتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں تو یہ ان کا اس لئے وہ بلاتے ہیں مجھے ابھی اتنا ہو گیا دیکھئے کہ مولانا شرمنی صاحب گئے اب وہ نام بار بار میں اس لئے لے رہا ہوں وہ ایک بڑی جماعت کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں جمعیت الرما ایک تاریخ اس کی ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے تو وہ گئے اور باوری مجید حوالے ہو گئی ہندووں کے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اس کے باوجود بھی ابھی پچھلے دنوں ابھی پچھلے دنوں یہ بس سمجھتا ہوں ایک مہینے دیڑھ مہینے پہلے کی بات ہے ان کا ایک بیان آیا کہ ہم تو ملنے کو تیار ہیں اگر وہ بلائیں گے تو ہم ضرور جائیں گے دوبارہ انہوں نے کہا بہلے تو کہا کہ ہم ملنا ہم ملیں گے اور اپنی صفائی کریں گے اور دور کریں گے کیا کریں گے اس کے بعد انہوں نے کہا دوبارہ کچھ اس پر اثر حل چل ہوئی تو لوگوں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم کو بلائیں گے تو ہم بالکل جائیں گے ابھی بیچ میں کہنے کی ضرورت کیا تھی وہ بلائیں گے تو آپ کیوں جائیں گے آپ یہ کہیے کہ اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں وہ آئیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں بلائیں گے تو ہم ضرور جائیں گے یہ کہیں کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں آئیں ہم حاضر ہیں جب پہت تشریف لاسکتے ہیں تو اس کا فرق پڑتا ہے تو ہم پھر واپس اس پہ جائیں گے کہ یہ جو ایک پیٹرن ہے یعنی جن لوگوں کے حکومت میں یا رسس میں اچھے تعلقات ہوتے ہیں ان کے سیاسی علماء ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں سیاسی علماء اپنے سیاسی علماء تو ان کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے پہچاننا چاہیے اور اصل میں ہوا کیا ہے دھیرے 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 جو ہے انہوں نے سیاست کو گویا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اب آج سیاست ہے میں یہ سمجھتا ہوں میرا ماننا کم کم یہ ہے کہ علماء حضرات تو اس پہ کافی اپنی گفت بنا لی ہے اب یہ ان کی اپنی تنظیم ہے دیکھیں ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو نمائندگی تو کرتے نہیں اچھا ایک عام بات ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے لوگ ایسے ہیں سیاسی پارٹیوں کے لوگ ایسے ہیں تو تم اگر ملت کی نمائندگی کر رہے ہو تو تم ملت کی نمائندگی یہی کر رہے ہو کہ ملت کو لے جا کر کے دوسوا اور ظلیل وہاں پر کر رہے ہو اب جتنی بھی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی سیاسی کے بارے میں اگر ہندوستان سے باہر بات جائے گی یا ہندوستان میں ہی اگر آپ کہیں پر ریپرزینٹ کرنے کی بات کہنے کی بات کریں گے تو کس کو کوٹ کریں گے آپ کریں گے جماعت اسلامی کو کوٹ آپ کریں گے جو ترلما کو کوٹ آپ کریں گے ملی کاؤنسل اے نئی تنظیم جو ادھر بہت پرانی نئی آگئی وجود میں مشاورت کو آپ کوٹ کریں گے اب مشاورت دیکھئے بنی کہاں سے ڈاکٹر سیر محمود ڈاکٹر فریدی جیسا جب ان کا نام آتا ہے تو ایک ویجن نظر آتا ہے اور آتے آتے آتا ہے سیمنٹ کے کہاں تک پہنچ گئے میں کسی کا نام لوں اچھا گھسنے نہیں دیں گے آپ اگر مجھ کو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ مجھ کو مور بنائیے وہ نیم کو بنائیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ان کو بنانے کا مطلب ہوا کی درد سر تو وہ جس جہاں ہے وہاں پر وہ قابض ہو کے بیٹھ گیا ہے جمیت اللہ رما کا معاملہ دوسرا رہا جمیت اللہ رما میں جب کم سے ایک مسئلہ آیا تو ایسا سمجھوتا ہوا بڑیا چچا و بھتیجے میں صاحب وہ ایک اچھا ہے کم سے کم سے چچا و بھتیجے میں سمجھتا ہوا جنگ و جدل کا زیادہ معاملہ نہیں آیا وہاں نے کہا بھئی آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے ملت کو یہ لوگ زلیل کرتے ہیں نمبر ایک اور بھاگمت کے بارے میں کیا مطلب ہوگا ان کی اپنی ایک پالیسی ہے ان کا اپنا ایجنڈا ہے ان کی اپنی ایک اپروچ ہے ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے اور میں تو اکثر یہ بات کہ میں دھراتا ہوں کہ نہ تم بدلے وہ کہنے کی چینج آ رہا ہے بدل رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ نہ تم بدلے نہ دل بدلا نہ دل کی آرزو بدلے میں کیسے اعتبار انقلاب آسماء کرلوں یہ صورتحال وہاں پر ہے تو اس میں بہت زیادہ اور میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں بات کو دھرانا چاہتا ہوں کہ سیاست کو ہمارے جو علماء کرام ہیں مسلم سیاست کی بارے کر رہا ہوں علماء کرام کو پھر میں کہنا ہوں جو سیاسی علماء کرام ہے جو مل ان کے کلنچے سے نکالنا پڑے گا یہ میں کہنا چاہتا ہوں اس بات کو لوگوں کو سمجھنا پڑے گا مسلم کو خاص طور پر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مولوی کے پیچھے تو وہ شاید اس طرف جلدی سے آسانی سے وہ کھیچ لے جاتے ہیں اور بہرحال سینیریو ایسا ہے کہ وہ قبضہ مہین کرتے ہیں وہ سیاسی پارٹیاں بھی کوشش کرتے ہیں آپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ کا کام کیجئے دین اسلام کی تبلیغ میں کہوں گا تو آپ کہیں گے صاحب وہ آپ جا رہے ہیں لگتا ہے آپ کے اوپر بھی پوری سال ہے لیکن یہ ہے لیکن لوگوں کے ویل فیر کا کام کریں نہیں صاحب ایسا نہیں ہے اب وہ تو دوسری بات ہو جائے گی آرٹیکل ٹوئنٹی فائب ٹوئنٹی شکس میں ہندوستان کا آئین جو ہے سارے قانونوں سے بالا تر دستور کا مطلب ہی ہوتا ہے اس کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائب ٹوئنٹی شکس میں صاحب طور پر کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنے مذہب پہ چلنے پریکٹس سمجھے آپ نے اور اس میں ایک ورڈ ہے پرپیگیشن پرپیگیشن کی بھی اجازت ہے یہ نہیں ہے پریکٹس پروپیشن اور پرپیگیشن جس کو اب زبردستی مذہب بدلنے کی بات کہی جاتی ہے جس کو اسی میں بیچارے ان کو لے لیا ابھی دیکھئے ابھی یہ تماشا کر رہے ہیں افتخار الدین ایک آئی ایس میں تو کم سے کم اب کوئی ان کو نہ جانتا تھا نہ پہ جانتا تھا سمجھے آپ کہاں سو رہے تھے کیا کام کر رہے تھے لیکن اب وہ ایسا انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں معلوم ہوتا ہے اب وہ بھی کوئی پرانی کوئی ویڈیو نکال کر لائے اب کہاں سے لائے کس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی کس زیمن میں بات کی گئی لیکن اس بیچارے کے خلاف جو ہے اس طرح سے انہوں نے آگے کھڑا کر دیا سمجھے آپ نے تو علماء کرام کا جو کام ہے جو اس سیاسی اس کو چھوڑیں اپنے یہاں رہ کر کے اپنے دوسرے جو کام ہیں وہ کریں اور کیا کہتے ہیں اسلام معاشرہ کا کام کریں کہ جو مسلمان ہے اس کو اسلام کی زندگی گزارنے کے لیے اس میں کیسے کام چلنا چاہیے اور اس کا خود اگزامپل پیش کریں ایسا نہیں ہے خالی کہہ رہے ہیں آپ بات کرتے ہیں اور معلوم ہوتا کہ اس مگلر کے یہاں مافیا کے یہاں ان سے چندہ لے کے ادارے قائم کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ اس کے بارے میں کچھ چیز کہیں گے تو کیسے کام چلے گا یہ غلط ہے یہ صحیح تو لوگ تو اس کو صحیح سمجھیں گے اس لئے کہ آپ اگزامپل پیش نہیں کر پا رہے ہیں ہماری دعوتاں نہیں قبول کریں گے ان کی دعوت قبول کریں گے جو کہنا چاہیے یہ ڈیکلیئرڈ مافیا ہے اور ڈیکلیئرڈ جو ہے وہ وہاں پر ہے یہ ہے معاملہ تو یہ بہرحال کئی ایشوز کور ہوئے اس میں باتچیت میں کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری ان کی مہن بھاگوست سے ملاقات اور مولانا عرشد مدنی صاحب کی سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم تو بھائی علماء کرامی کہتے ہیں میں تو بھائی اتنا قابل نہیں ہوں کلگاوی صاحب کی دراستے کی مولوی تو ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں آج میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ جو حالات ملک میں پیدا ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے لنچیں ورہا کے تعلق سے ہوتے ہوئے ساری چیزیں ہیں اور اب تبدیلی مذہب کے نام پر اس طرح سے لوگوں گفتاری ہو رہی ہے مولانا کلیم صدیقی کے گفتاری ہوئی سمجھا آپ نے اور افتخار الدین جو آئی ایس ان کے خلاف جسطہ سے انکوائری چل رہی ہے سمجھا آپ نے جس طریقے سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے دیرے 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 ہم وہاں پر جا رہے ہیں جہاں پر شاید اس کا علاج سڑکوں پر ہی آ کر کے ممکن ہو سکے گا جب کوئی راستہ نہیں ملتا اور اس کے علاوہ تو میں سمجھتا ہوں کہ خدمت یہ ہوگی سمجھا آپ نے ہمارے علماء کرام اب ماضی کی بات تو کرتے ہیں پرانے آبا واجدات کی بات کرتے ہیں آبا واجدات تھے تو آبا بھی تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے ملے فردہ ہوارا معاملہ ہے آپ جو ہیں میں سمجھتا ہوں علماء کرام کو اس میں لیڈ لینی چاہیے کہ آؤ جیل کو کیسے بھرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں علماء کرام اکٹھا ہو کر کے مسئلہ کی جنگ ختم کرنے ایک مسئلہ ہے کبھی آپ اس سے اس پہ بات کریں گے سمجھے آپ اسلام آشرا مسئلہ کی تینگو گرہ پر تو میں آپ کے اس میں حاضر ہوں مجھے آپ کیوں بلائیں گے لیکن یہ شاید وقت آ رہا ہے اور دھیرے دھیرے اور پہنچ چکا ہے اور حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ علماء کرام کو لیڈ لیں اس میں ہم ان کے پیچھے کڑے ہوں گے اور آؤ جیل بھریں تب دیکھیں کیسے مسئلہ ہال ہوتا ہے وہاں اپنے اس کا استعمال کریں اپنے اصل کا اپنے اصل کا عوام میں جو محبت پر خالی وہ ملنے کے لیے پہنچ جائیں گے اصل 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 وہاں بڑھا رہے ہیں گلس آئیمیاں دور کر رہے ہیں کس بات یہ گلس میں بھی ہم سے زیادہ وہ واقف ہیں بھائی بہت بہت شکریہ زید کے فیضان صاحب آپ نے کئی طرح سے اس بات کو کہا کہ اصل میں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے اور علماء کو چاہیے کہ واقعاً عوام کی جو تکلیف ہے اسے سمجھیں اور اگر جو کچھ حکومت کر رہی ہے اس کو اگر کہیں کچھ سے غیر قانون نہیں سمجھتے ہیں تو اس کو عوامی تحریک کے طور پر سامنے آئیں اور سڑکوں پر آئیں قانون کے تحت کانسٹیچوشن کے تحت رہتے ہوئے اور دوسری طرف جو آپ نے بات بتائی وہ یہ بھی بتائی کہ یہ موہن بھاگوت جی سے ملنے والے جو لیڈرز ہیں ان کی خدمتیں کچھ دوسری ہوتی ہیں سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور جو ڈیلیگیشنز میں لوگ جاتے ہیں وہ اپنی جیب میں الگ سے لفافہ درخواست دیمک کی طرح سے لیکن بہت بڑی دیمک ہے وہ باتیں بہت 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 ہوتی ہیں لیکن اگر ٹیلی فون پہنچ گیا کہ اندیش جی ملنا چاہتے ہیں موہن بھاگوت جی تو بڑی بات ہے تو ٹائم ان کے پاس ہمارے آپ کے لئے ٹائم شاید نہ ملے وہاں ٹائم مل جاتا ہے یہ بہت ہی تکلیف کی بات ہے کہ عوام کے لیڈر جن عوام کے لیڈر جو لوگ بنتے ہیں اگر ان کے لئے کام نہیں کرتے ان کے لئے ہندردی نہیں کرتے ان کے مسائل حل کرانے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے ذاتی فائدے کے لئے کام کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی تکلیف کی بات ہے ہمیں آپ کو سبھی کو اپنے ان لیڈرز اور سیاسی جو آپ نے کہا علماء ان سب پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو کتنے میں کہاں بیچ رہے ہیں یہ بہت ہی سیاسی علماء اور مولوی بھی تو سیاسی مولوی بھی تو خیر یہ بہت ہی غور کرنے کی بات ہے اور پورے ملک کے فائدے کی بات ہم کرتے ہیں کبھی ہم کمنل لائن پر بات نہیں کرتے سبھی مسلکوں کے لوگ سبھی مذہبوں کے لوگ انسانیت کی بنیاد پر ایک ساتھ ہوں اور ملک کی ترقی کے لئے آپ نے غیر مسلم کو ساتھ میں لے ساتھ میں لے اپنی سوچ رکھنے والے ہم علیکر تحریک میں دس سال پندرہ سال تک علیکر مسلسلی تحریک چلی بارہ سال تک میں بھی اسے منسلک رہا سنہار سٹھ سے لے کر کے انہیں سوچی تک اس میں پوری طرح غیر مسلم کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں تحریک ہم نے چلائی لیکن وہ ساتھ میں ہمارے رہے ہمارے شانہ بچانہ کھڑے رہے اسٹرنگھ ہوتی ہے تو اسی طرح سے محبت سے آپس میں مل کر کے ہی ملک کی ترقی کے لئے کام کریں میں سمجھتا ہوں وہی سب سے اہم اور کام کی بات ہے جس میں ہم کام کر سکتے ہیں ملکل کے پرنگے شیر و شکر دونوں کے نکھرتے ہیں جوہر دریاؤں کے سنگم سے بڑھ کر تہزیبوں کا سنگم ہوتا ہے جی 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 بہت بہت شکریہ زید کے فیضان صاحب میں اب اسی کے ساتھ لیتا ہوں اجازت دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہمار میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیسن پانے کے لئے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں